میں نے سنا ہے فیاض الحسن چوہان کو عمران خان نے اپنا میڈیا ایڈوائزر بٹھا گیا ہے یہ وہی فیاض الحسن چوہان نہیں ہے جس پہ عمران خان نے اپنا کتہ چھوڑا تھا تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر بننے کے بعد نون لیگ کی لیڈرشپ و غشی کے دورے تو پڑھنے ہی تھے لیکن میں احران ہوں کہ ہینا پرویز بٹس آئیبا کو کیوں غشی کے دورے پڑھنا شروع ہو گئے انہوں نے میرے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور ایک انتہائی فیک ناجائز جھوٹی خبر جناب وہ میرے سے ٹیک کر کے بظاہران مجھے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور آبیسلی یہ بیگم سفدہ روان اور کپڑی مافیا کے سرونہ حمزہ شباز صاحب کو کہنے پہ کی ہوگی میں ہینا پرویز بٹس آئیبا کی بڑی عزت کرتا ہوں اور کرتا تھا اور میں ہمیشہ ٹاک شوز کے اندر انٹرٹینمنٹ شوز کے اندر میں بقاعدہ نام لے کے نون لیگ کے حوالے سے میں کہتا تھا کہ میں واحد خاتون ہیں جن کی میں حزت کرتا ہوں لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک انتہائی جھوٹی خبر اللہ پاک کا کرم ہے پندرہ سال کی بی ٹی آئی کے ساتھ تعلق اور امام خان صاحب بلقاقت میں کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ جو وہ مجھ سے ٹیک کر رہی ہیں کبھی نہیں ہوا اور لیکن میں جواب دے سکتا ہوں ان کی اس بات کا اللہ پاک کا کرم ہے میرے سے زیادہ کوئی کاریگر نہیں ہے الفاظی کا اور جواب دینے کا قرض رکھنے کا میں قائل نہیں ہوں لیکن ہینا پرویز بٹ سائبہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کی احترام کرتا ہوں میں آپ کو سپیر کرتا ہوں آپ کو معاف کرتا ہوں میں آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں جائیں موج کریں بہت شکریہ بہت شکریہ